شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم وَإِنَهُ لَعِلُمُ لِسَّارِ وَفِكِرَاتٍ وَإِنَهُ لَعَلَمُ لِسَّارِ وقال ربی صلی اللہ علیہ وسلم كيف تحلق امتنا فی ابلها وَالْحَدِیفِ وَسْلِحَا وَالْمَسِيْفِ فِي آخرِهَ وَفِكِرَاتٍ لَانْ تَحلق امتنا فی ابلها وَالْمَسِيْفِ وَسْلِحَا وَنَسِيْفِ آخرِهَا اوکم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب بشرحی صدی ویسری عمری وَحُلُ رُبْدَةً مِنْ لِسَانِ اَفْتَهُ قُولِ رب بزنی علم وَلْتِن فَحْمَا سبحان اللہ علیہ وسلم وَالْمَسِيْفِ سبحان اللہ علیہ وسلم وَالْمَسِيْفِ وَالَيْفِ وَعَلَىٰ وَالْمَسِيْفِ وَإِنَّهُ لَعِلِمٌ لِسَّةٌ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر ربارہ تشریف آنا قیامت کے لئے قلن میں اور اس میں دوسری قرار ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِسَّةٌ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آبی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشان ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلاوت کی اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتھ میا قیفہ تحرک امتوں وہ امت کیسے حلاف ہو سکتی ہے انا فی اول ہے جس کی ابدال میں خود وَالْمَحْدِ فِي وَسْتِحَا مَحْدِ عَلَيْهِ رِزْوَانْ تَرْمِانْ مِنِ وَالْمَصِيْهُ فِي آخِرِهَا مَصِيْ عَلَيْهِ سَلَامْ آخِرْمِ مِنِ اسی روایہ میں دوسری قراری ہے لَانْتَحَلِكَ أُمَّتُ عَنَا فِي أَوَلِلَّا وہ امت کبھی حلاف نہیں ہو سکی جس کی ابدال میں میں خود ہوں وَالْمَحْدِ فِي وَسْتِحَا مَحْدِ دَرْمِانْ مِنِ اور مَصِيْ عَلَيْهِ سَلَامْ آخِرْمِ میرے بہتر دوستو بذلو آیت کریمہ اور ان احادیث کی روشنی میں دو شخصیات سے متعلق مفتصرت جانباتی عرض کرتا ہوں پہلی شخصیت امام محدی عَلَيْهِ عَلَيْهِ آقے نامدار سرورِ قوم مقام حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دئیے صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے محدی کی بہت ساری نشانیاں میں آگے ہیں فَمَا يَوَا تِو اِسْمُ ہوں اِسْمِ اِمَامِ مَحْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَزْوَانَ مَحْدِ عَلَيْهِ 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 عَلَيْه حسم نصف کے اتبار سے حسنی حسینی سید ہوں گی مدینہ تیبہ میں پیدا ہوں گے چالیس سال تک مدینہ تیبہ میں گی اس دوران جب عمر چالیس سال ہو گی تو مسلمان کا ایک خلیفہ خواہ ہو جائے گا تو یہ بدل جن کا نام محمد عبداللہ ہے انہیں بھی بتنے کی میں امام محمد ہوں یعنی چالیس سال تک انہیں بھی بتنے ہوگا یہ اس ستشاہ کے پیش نظر کے کہیں لوگ مجھے اپنا امام نہ بنا لے اپنا امیر نہ بنا لے اپنا حاکم نہ بنا لے یہ مدینہ تیبہ سے مکہ مکرمتشی لے جائیں گے بیت اللہ شریف کا تواف کریں گے جب آخری چکر اگر اس سے فارغ ہوگے تو پہچان لیے جائیں اور اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہچاننے والوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کے علاقے کے بھی زیادہ ہوئی فرمیہ مدینہ کے شام سے تعداد کرنے والے چاریس عبدال میں پہچاننے کی عبدال بدل سے ہے یہ بزرگوں کی وہ قسم ہے جو ہمیشہ چاریس کی تعداد رہے لیے ایک فوت ہوتا ہے دوسری جگہ دوسر لیتا ہے اس کے انتقال پر تیسرا آجاتا ہے اور ان کے زمان تقوینی امود ہے ایک واقعہ جاتا ہوں حضرت شعب دلیر مہدد دلیر سب سے جرامت اللہ حضرت شعب دلیر مہدد دلیر مہدد دلیر اللہ کا کردم دل منہ ہے بڑے عالم ہیں مہدد سبیحان مفسر ہیں ان کی خدمت میں ایک سبائے کرنگے کہ آج کال دلیر کے حالات بہت خراب ہیں جیسا کہ آپ کے قلاجی کی حالات خراب ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہیں کہا کہ دہلی کا جو عبدال ہے وہ بہت سسکل وجود ہے وہ نرمیز آجا جائے تھا اس لیے حالات اس کے کنٹرول میں نہیں آرہا پوچھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے وہ میں وہ فلان چوب میں خربوزے کی ریڈے لگا کر خربوزے بیٹھتا ہے تو یہ صاحب گیا اور جا کہا کہ بابا جی خربوزے کی اباؤں ہیں مثلا آجل کی ریڈے مطابق سوال ہوا تو اس نے کہا 35 روپے گلوں بابا جی ٹھاکی لگا کر دیں گے ٹھاکی لگا کر دیں گے ایک خربوزے کو ٹھاکی لگا کر دیں گے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچ میں ہو امتحانا پانچ ساتھ خربوزے خراب کر دیں گے اب بابا جی بیٹھے دیں گے چلے جو بھی نہیں ہے نہیں ہے نساند نجد نمو کچھ عرصے کے بعد حالات پھر ٹائٹ ہو گئے حضرت اب کیا ہوا گئے اب جو عبدال ہے وہ بڑا رنٹے سوٹے والا کی حضرت وہ کہاں ہیں کہاں کہ فران جگہ پر وہ شربت بیٹھا گا تو یہ ساتھ ہوا ہے شہید اسلام کے شربت کیسے دیتے ہیں انہیں کہاں جب ساتھ کے اثر پہ گلاس کھا کہ گلاس گلاس لیا ایک مونٹ پانی کا شربت کپی کر گھا کہ یہ میٹھر نہیں یہ اس نے خیر اب مردہ کیا مردہ اس نے وہ پانی کیا اور دوڑ گیا تو یہ چاریس ہر وقت چاریس ہوتے ہیں ہمارے قریبی دور میں یہ آپ کے امرونسن امروڑ شریف ایک درگا ہے حضرت شاہ تاج مہود ان لوڑی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ شیف مرشد ہیں ان کی صدمت یہ تصیف مات کہتے ہیں یہ بھی عبدال تا کہلے گا میرے ایک مہمان آنے والا ہے آپ اس سے پھیرے گا میں جلس اس کے لئے پانی لے گا یہ کہہ کہ حضرت شاہ صاحب گھر کے وہ گھر کے جنیل شاہ صاحب گھر کے درواز میں داخت ہوئے ایک مہمان آگیا کہا کہ شاہ صاحب کہا کہ یہ آپ کے لئے پانی لے 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 کہا کہ میرے پاس اس نہ دیم نہیں ہے میں نے دور کے نواز دمیس میں جا کرنی ہے تو ان کل ان کے لئے تیل آرہ بھی ہوتا ہے یعنی زمین ان کے لئے لپیٹ دی جاتا ہے بہر آرہ بھو چالیش شخصیات پہچان لیں گے آگے بڑھ کر مصافح کریں گے پوچھیں گے آپ کا اس کے لئے گا وہ بتائیں گے محمد آپ کے وارد قدم عبداللہ کہاں سے تجیل آئے مدینہ درسل سے کس سنانسے سے لوگ رہتے ہیں کس سنانسے سے لوگ رہے ہیں تو یہ دخواست کریں گے اوہ سن یادہ کا لنباہ یعنی کا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آنے والے مہدی کے ہاتھ پر بیعت بیعت اللہ شریف میں ہوگی یہ بیعت اللہ شریف سے بیعت سے سفارے ہو کر پھر دوبارہ مدینہ ترسول میں حاضر دیں گے رحمتِ آلَبَ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارے پر علویہ روزی دیں گے درود و سلام پہیں گے پھر دمیشت دمیشت جائے گی دمیشت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ یہود و حناند کا ایک ایک اجنن یہود و نصارہ کا ایک اجنن عبداللہ صل کیان جیسے آج ہمارے حکمران پورے عالم اسلام حکمران ان کے اپنی حکمت نہیں ہے یہود و نصارہ کی غلام ہیں میں زداری صاحب کو نام لیتا ہے اس لیے کہ کہیں آپ ازاد نراض ہو جائے تو بھارت اس سرزکار کی حکمران جسے یہود و نصارہ امام مہدی کے مقابلے آگے لے لے جیسے طالبان کے مقابلہ لگنے کے لئے ہمارے مقابلہ آئے گئے تو اس طریقے سے وہ مقابلے کے لئے آگے لیں گے اس کا کچھ لشتر کرتر ہو جائے گا سوگیانی کا اور کچھ لشتر زمین میں تنس جائے گا تو یہ وضع دمش میں تسیل لے جائے گا اور یہ دمش میں جنگیں ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ اور ایک دن جنگیں ہوگی کہ دونوں طرح سے ہر پور قطع و قارات مسلمان میں بہنش ہوں گے اور عیسائی بہت قطع ہوگی اور فیصلے کے بغیر اگلے دن کے لئے جنگ ملتبی ہو جائے گی پھر اگلے دن بھی ساتھ ہوگا پھر اگلے دن کے لئے جنگ ملتبی ہو جائے گی تیسرے دن اللہ پاک ردگارِ عالم حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے نشکر و فتح و نسرت سے سفرہ سوئے گی اور حمایات کے بہت مالِ غریمت ملے گا لیکن کوئی کچھ نہیں ہوگی اس لئے کہ نو سو نینانوے نوے فی ہزار قتل ہو جائے گی اب آپ خود اندازہ ہمیں کہ اگر داس ہزار کا لکھر ہے اس میں کتنے آدمی جائے داس آدمی جائے ان داس آدمی کو کیا خوشی ہوگی اس ماردوں سے اس دوران پھر یہ مشہور ہوگا کہ دجال نکل آئے گا تو بہرحال یہ پہلی سکتیت امام مہدی علیہ رزوان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہم آیا کہ اگر قیامت بلکل قریب آجائے اللہ ایک دن کو نمبہ کر دیں گے اور امام مہدی زبرائے گی یہ پہلی شخصیت ہے دوسری شخصیت حضرت عیسی علیہ السلام جن کے متعلق حضور صبر قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مہا والمسیح کی آخری مسیح علیہ السلام آخر میں مسیح علیہ السلام کا نام مہمی اسم کی نمسہ ہے ان کی وعدہ بہترمہ کا نام مریم ہے صبح کی نماز کا وقت ہوگا بعد بیان اثر کا تزہادہ ہے ازان بھوچکی ہوگی صفحے درست ہونے والی ہوگی امام صاحب صلی پر آکے ہوگے تکبیر ریشن نہیں ہوگی کہ پیچھے سے آزائے گی کہ امام صاحب خوری دیر ٹھہر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام واضح یدہی علیہ اجنیہ ملکین دو فرشنوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کے نازل ہیں کہا نازل ہیں ہمیں یمجد و انتہ منارہ تل بیزائی شرقی دمشق جانے مسجد دمشق کے مشرقی منار کے قریب ناظر مولا توصیب بھائیں ہمارے لوگوں کے دوستوں میں ایک کلندر شیکھتی ہے اگر توصیب صاحب ہوتے تو آپ بتلا دیں کہ ہمارے پاس موجود ہے اس کلندر میں اس مسجد کا باقیدہ نقصہ دیا اور اس منارہ ابی دکھایا ہے امام اکرسوند حضرت پانا محمد صفراص سندر رحمت Murray دمشق اسی ذات کیلئے تقریب لے گئے تاکہ وہ جان مسجد دمشق دیکھیں آپ میں سے اگر کلندر صاحب دمشق تقریب لے گئے تو دمشق میں جو جان مسجد موی ہے بڑیakedور سے benefit اس کی مشجد کی طرف منارے اور مینار کے رنگ سے فید تو بھارت حضرت مسیح علیہ السلام مہان حاضر ہوگی صبح کی نماز یا عصر کی نماز سے پھارے ہوگی کہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال نکلا جائے اور حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی اور ان کے رفاقہ کو ساتھ لے کر لد نامی شہر کے دروازے پر جا کر دجال کو قتل کرے گی لد کہاں ہیں لد اس وقت اسرائیل کا ایر بیس ہے اسرائیل کا فوجی حوائی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام دجال کے سامنے جب جب گئی اللہ کے معلوم صلی اللہ علیہ السلام نے شاہد مایا دجال نے دے کر یعنیٰ کمہ یعنیٰ الملک فرما جیسے پانی میں نمک پگلتا ہے ایسے ہی دجال حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھر پگلنا شکر کر دے گا لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں آگر دجال کو قتل کرنا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام لو دنان شہر کے دروازے پر جا کر دجال کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آری کے دو سال تک حضرت امام مہدی ان کے وزیر و مصیب کی طور پر لندہ رہیں گے پھر وہ انتقال کر دیں گے گویا ان کے ہاتھ پر بیعہ پرنے کے بعد ان کی کل عمر سات سال ہے سنتالیس سال چالیس سال پہلے دے گے اور ساتھ سال پہلے دے گے اب حضرت مسیح علیہ السلام کا جو دور ہوگا وہ اسلام کا ایک عظیم و شان اور سنہی دور ہے اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا یو علیہ اللہ علیہ وسلم میں لندہ دلہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آری پر اللہ تمام مزائے پر ختم کا کریں گے www.shahideislam.com یہ ہے جیسے ہیں یہ ہے وہ جامعہ مسکت میں سکتے ہیں اور یہ ہے وہ اس کا مینہ ہے تو بہرحام حضرت مسیح علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہوں گے اب حضرت مسیح علیہ السلام کا دور سے ہو رہا ہے اور یہ بڑا خیر و برکت کا دہت ہے ہاں دجال کے مقابلے میں جب نکلیں گے یونے اللہ علیہ اللہ تمام مزائے پر ختم ہو جائیں گے عیسائی میں سے بہت سارے لوگ حلقہ ببوش اسلام ہو جائیں گے اور یوں مسلمان نہیں گے اپنے غلط اقائد و نظریہ پر قائم رہیں گے یعنی نسریس پر کفارہ پر اور یوں کی علویہ مسیح اور غلط اقائد ہیں ان پر قائم رہیں گے تو وہ بھی گتتت ہو جائیں گے اور یہودیت کا قتل عام ہوگا اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہم آیا کہ اگر وہ یہودی کسی پلر کے پیچھے چھپا ہوگا تو اللہ پلر کو بولنے کی طاقت دے گی سب کہتے ہیں سبحانہ اللہ پاک طاقت دے سنے کے لئے یہ چھوڑا سا یہ شیطان چرکہ جو ہے موبائل یہ لنواز پرنے دیتا ہے بیت و خلافے بسے خراجت کرنے دیتا ہے یہ چھوڑا سا سالہ بھول رہا ہے تو پلر پلر پل 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 اور اگر کسی پہاڑی ہونے ہوگا تو پہاڑ بول اٹھے گا تعالی عبداللہ میں ورائی یہودیوں فقط دو اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے ہیں آ کر اسے قتل کر میں ایک درخت کا تذکرات ہے اور وہ درخت انہیں پنہا دے گا سنا جائے کہ اس وقت وہ وہ بودے اسرائیل میں ببکسرت لگا جائے وہ یا انہوں کا قومی درخت ہے میں آپ کو کیا سنجھوں میں یہ سریکہ آپ تو اس قرآتی شہر کے خانے والے میں لوگ ہیں یہ دیہات میں ایک درخت ہوتا ہے قرحیوں سے بولتے ہیں قرحیوں وہ بد رخت نہیں ہوتا پودا ہوتا ہے اس کے ایسے پتلی پتلی ہیں وہ شاخے ہوتی ہیں اور وہ گارہ ہو اور اس پر پھال بھی لگتے ہیں کچھا پھال بہت کر رہا ہوتا ہے اور جب جب پاک جائے دیتے ہو جاتا ہے تو بھارت اس طرح کا وہ درخت ہے جو یہودیوں کا قومی درخت ہے جو انہیں پناہ دے گا ورنہ دنیا کائنات کی کوئی طاقت یہودیت کو پناہ دے گی یہودیوں نے کہا کہاں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کیا وہ حضرت عیسیٰ کو ما قتل ہو حضرت عیسیٰ سلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کری نے قتل نہیں کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال کا قتمران ہوں گے ان کا دور حکومت بہت خیر و ببر کا دور ہو بچے ساموں کے ساتھ پھیلیں گے جیسے گلی لڑک کے ساتھ کھلیں گے آج کل گلی لڑک کا دور نہیں ہے آج کل تو کرکٹ کا دور ہو یہ اور دور ہے کہ آپ کی ٹیم کرکٹ ہار کر آگے گے اور اس میں بھی اللہ واقعی حکمت ہوگی مجھے آپ کے کراچے کا بتا نہیں پنجاب میں جو توفانے بتمیزی پر پاکنا تھا ہمارے میں لڑھیں گے اور انہوں نے کتنی شرابیں جوارا رہدہ گول کی تھی کتنے آتش بازی کا سمان تھا تو بھارہ حال بچے ان کے ساتھ ایسے کھلیں گے جیسے کرکٹ کے ساتھ کھلتے ہیں سام اٹھا کر ایک دوسرے کے ہاتھ ایک دھاٹ پر بکری اور بھیڑیا اکھٹے پانی 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 ایک دھاٹ پر چیتا اور گئے اکھٹے پانی 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 شیر اور اونٹ اکھٹے پھرے گے غار دے کے وہ خیر و برکتہ دن ہوگا اور زمین آپ نے تمام خزنیںیں پہلے پانی سنوک کر دے گی گندم کا دہنا خجور کی گتھلی سے زیادہ لٹ رہا ہوگا فمیہا کہ ایک بگری کا دوسر ایک دھرانے کے لیے کاش ہو جائے گا ایک گئے کا دوسر ایک خاندان کے لیے کاش ہو جائے گا اور ایک اوننی کا دوسر ایک قبیلے کے لیے پروہ ہو جائے گا ایک انارگ ہے وہ جواد کھا کر سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے چھلکے کو بطور ساہبان کی استعمال کرے گی یعنی اتنا خیر بطر قدر ہو اور لوگ زکاہ کو صدقات لے کر چوکو چورہوں میں اعلان کریں گے ہے تو مستحق زکاہ کسے زکاہ دیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی آدمان لے لکھنے جانے گا اس لیے کہ قیامت بلکل کری رہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصیبہ علامات قیامت جو کبرہ بڑی علامات ہیں انہیں سے علامات حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ سنانہ ہے دوبارہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں ہاتھ رفتہ 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 دور میں اور لوگ مات عام چوکو چورہوں میں لینے کریں گے لینے کو مصول کرنے والا نہ ہوگا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حج کریں گے عمرہ کریں گے سممہ لیات لیات یا نالا قبری پھر آج و عمرہ سے پھارے ہوگا میرے مزار پرنوار پر پرشیل آئیں گے یوسیل علیہ مجھ پر درد و سلام پڑھیں گے لا حجیب انہوں میں ہوں کے درد و سلام کا جواب ہوں سب کے دیسے سوال ہمارے بہنوں کا یقین ہے کہ سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر پڑھا جانے والا درد و پاک آپ انہیں کانوں سے سنتے ہیں یہاں سے پڑھا جانے والا درد حضور کی فدمت میں پہنچا جاتا ہے یہاں سے پڑھا جانے والا درد و حضور کی فدمت میں پہنچا ہے حضور کی قبر مبارک پر آپ کے مقرار روزہ تر کے سامنے جو درد و سلام پڑھیں گے لہو جیب انہوں میں جو درد و سلام پر کا جواب ہوں گا سمہ جمعوں تو پھروں پر موت آتے ہوگی ویشتری علیہ مسلموں مسلمان کی نماز جنالہ پڑھیں گے جو دفعہ آئیہ قبری میرے مزارے پر انوار میں دفعہ میرے پاک یہاں ام الممری سیدہ قیبہ قاہرہ آئے شاید صدیقہ سب کے دیجے رضی اللہ تعالیٰ ارز کرنے آکر آثار و قرآن سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہلے دنیا سے جلے جائیں گے میں آپ کے بعد جاؤں گی آپ مجھے ایزان لیے آپ یادت دی لیے میں آپ کے پہنوں میں دفعہ ہو جاؤں آپ کے روزہ در میں دفعہ ہو جاؤں اللہ کے محبوب سندسہ نے شاہد مایا ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے اگلے جو انہوں کی تعبیر آپ اس طرح کر سکتے ہیں وہ ایڈوارس رکھیں گو جو جئی ہے میں دفعہ ابو بکرم کے عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کہ آج بھی اللہ قاعد مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیف انماز ہیں اور ہمارے دے لے اگر گمبت حضرا کا کربازہ کھل جائے تو رحمت کے عالم صلی اللہ علیہ السلام کے مزارے پرحمام میں کتنی قبر ہیں جی بولے neg人 کتنی قبر ہیں چین قبر ہیں حضرت عیس beginning حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصابہ میں سے یہ لکھا ہوا توراؤں میں لکھا ہوا موجود ہے جب صحیح استری ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں کے ساتھ دفن ہوں گے فَيَقُونُ وَقَبْرُ رَابِعَمُ ان کی قبر مبارک چوتھو قبر اور پھر رحمتِ عالم سے سمجھے یہ بشاہت میں آیا کہ قیامت کے دن اکمو آنا وعیسیٰ مریم بینہ ابی بکن و عمر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ مریم ابو بکن و عمر کے درمیان تھے سب کہتے ہیں دیشمان گویا یہ تطمینی دور پر حفاظ کی دستہ ہے آگے آگے کریں پھر دور صور قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عیسیٰ علیہ وسلم پھر حضرت عمر ہے آخر میں تو بہرحال میرے بہت دوست و بزرگو یہ اصل مسیح ہے جن کی آمد کا تذکرہ میں نے تفصیلہ میں اجماراً ذکر کی ہے ورنہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی دو سو نو علامتیں بیانتی ہیں کتنی دو سو نو نشانی بیانتی ہیں اے سو بارہ حادث سے نبیہ بھی دو سو نو نشانی بیانتی گئی اب آپ کے ذہن مبارک میں خیال آئے گا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تذکرِ خیر سنانے سے کیا فیدہ ہے ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے بھی بھی ہیں ہمارے بھی ہیں اس لئے کہ اللہ کے باب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام اللہ کی بھئی ہے اللہ کی بھئی یعنی ماں شریف بھئی دینوں واحد ان کا دین ایک ہے اور فرمائے محام شرطہ بھائیں یعنی شریعت الگ الگ ہیں اس لحاظ سے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہمارے تایاتوں کیسے سے چاچا لگتے ہیں اس لئے کہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تو چاچے کیسے ہے یہ اس کا کرسطہ ہے اللہ کے انبیاء کے نام کا آپس میں میرے بہتن دوست سمجھو آج سے تقریباً سوہ سو سال پہلے قادیان کی مدون بستی میں آجہانی مرزا دولان مدون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مرزا قادیان نے اس سے پہلے بہت سے دعویٰ کیے ان دعویٰ میں سے اس کے دو دعویٰ ایک دعویٰ حضرت عیم مہدی ہونے کا ہے اور دوسرا دعویٰ مسیح ہونے کا ہے اب میں مختصران اس کا تھوڑا سا تذیعہ کر کے آپ نے بات کرتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کے ساتھ امام مہدی کا نام ذکر کیا امام مہدی کا نام کیا ہوگا یہ کیا نام ہوگا محمد نام ہوگا مرزا قادیان کے نام بلانا احمد ہے پہلی علامت نہیں جارہی ان کے بعد مہترم کا نام عبداللہ ہوگا اس کے بعد امام مہدی کا نام غلام وغزہ ہے ان سے نشان نہیں پہ گئی ان کی وعدہ امام مہدی کا نام آمین ہوگا اس کے بعد امام مہدی کا نام چراغ بیوی اور گسیدی ہے تیسری علامت نہ پہ گئی وہ مدینہ طیبہ پیدا ہو رہے ہیں جو قادیان پیدا ہو رہا ہے وہ چالیس ساتھ مدینہ طیبہ پیدا ہو رہے ہیں اسے چالیس سیکنڈ بھی مدینہ طیبہ کی زیادہ نصیب نہیں ہوئی اور ان کے ہاتھ پر بیت اللہ شریف میں بیعت ہوئی اس کے ہاتھ پر ندھیانہ میں بیعت ہو رہی ہے اور وہ ایک ایک غیرت مند مسلمان حقوقان کی حیثیت سے پوری دنیا دنیا پر اسلام کا غلغلہ غلغلہ بلند کریں گے اور یہ ساری زندگی انگریز کی ٹوٹی اور کانسہ لحسے اور چپچہ گیری کرتا رہا لہٰذا مرزا کادینی کا یہ دارہ کرنا کہ میں مہم بہدی ہوں دیکھئے اگر مرزا کادینی میں مہم بہدی ہونے کی نینا پہ نشانیاں پہ جاتی اور ایک مہم بہدی تو کیا خیارہ مجھے مہم بہدی مان لے دے بولی مان لے دے جو کو چل اللہ کہ مہم بہدی صلی اللہ سلسل پایا جانا یقین ہے اس میں ایک پیسط بھی علامت میں جاری اس میں دوسرا دعوی کہ میں مسیح ہوں میرے دوست بزرگ میں نے آپ کے تفصیلات ذکر کرنی کہ آنے والے مسیح کا کیا نام ہے کیا نام ہے حضرت عیس علیہ اسلام اس کا نام بلان احمد ہے آنے والے مسیح کی والدہ بہترمہ کا نام کیا حضرت بریم اس کی مات نبی بی آنے والا مسیح بغیر آنے والا مسیح دو فرشنوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے دمیش مسیح کے نبی بارہ اسے دعیس حسوس کر رہی آنے والے مسیح کے سار کے بادوں سے دار مبارک کے بادوں سے پانی کے کترات ایسے جبکے جیسے کہ ہوتی ہوں اور یہ علاج سے لطبت لٹھنا ہوا نہیں آنے والا مسیح جام مسجد دمیش کی اور میرے بہتر دوستو اللہ کے بابو صلی اللہ سے اشار ہم آیا میرے امت کے لوگو اس وقت تمہاری عدد کا کہا ہوگا کہ جب سب مریم تم نازل ہوں وَا امام امیم وَا امام امیم وَا ارخ کے لیے ہے حضرات علماء اکرام آپ نے تک ساتھ رجل دی عربی گرہ وَا ارخ کے لیے آتی ہے اور اس کا سیدہ یہ ہے کہ ماتو ماتو فلے کا مقایر ہے یعنی وَا کے بعد جو چیزے وہ اور ہے وَا اُسے پہلے دے وہ اور ہے تو وَا کے بعد امام امیم اور ہے اور راضی لینے والا اور ہے تمہارا حضر مسیح علیہ السلام یا جلو دجال دجال لو قتل کریں گے مرزا قادرین سے پجھا گیا کہ دجال سمراد کہا ہے تو کہا کہ کے بادری دجال سے مرزا کہ سہیستان کبھی کہتا ہے کہ سمراد فلاس پر ہے دجال سے متعلق مردہ قادیانی کے انیس قول ہیں بار حضرت مسیح علیہ السلام آ کر دجال کو قطر کریں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام یم حاکم عادر اللہ فرمائے رحمت عالم سسم قسم آ کر شاد میں واللہ لفظ یعنی قسم اوزاد کی اس کے قبر قدرت میں محمد ورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیو شکر نا یم جر ام حاکم آدل ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوگی وہ حکمران محکوم نہیں اور مردہ قادیان کی ساری زندگی محکوم میں گدری اور اگر مسیح علیہ السلام کا دور وہ اسلام کا عظیم سنہی دور مردہ قادیان نے ملکہ برطانیہ تو ایک خط لکھا لکھا کہ اے ملکہ برطانیہ تو زمین کا نور ہے میں آسمان کا نور کہتا ہے تیرے نور نے میرے نور کو اپنی طرف پھینٹ ہمارے قادیان سانت برطانیہ سو برطانیہ کے سو بوئے فرنس تھے یعنی اتنی کپ عورت اتنی لوس کردار بد کردار لوس کریکٹر عورت جس کے سو دوست اسے کہہ رہا ہے کہ تو زمین کا درہ میں آسمان کا کروں بارہ نظر مسیح علیہ سلام کے دور میں امر امان ہوگا کیا خیال ہے اب امر 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 یہودی یعنی نشان پھٹ جائے گا اس وقت آدم اسلام پڑھ نہیں بلکہ پوری دنیا پر بر واسطہ یا بر لا واسطہ یہودی ہونا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصیب آوری پر لوگ زکاة و صدقات لے کر حلال ایلان چون چون رہوں میں رہن کریں گے کیا شاہر آپ یہ ایسے ہے جی اب ہمارے جناب زرداری صاحب کی بلا کسی بل میں کشکول لے کر جاتے ہیں ڈونر کانفرس لیکن ہمارے زرداری صاحب بہت چندر مانتے ہیں ہم چھوٹے مانتے ہیں یا ہم تو آف سمانتے ہیں یہ دنیا کے ممالک سمانتے ہیں کئی ہمارے کلا پیرو مرشد سید یوسف رضا گلانی وہ کشکول گد لے جا رہے ہیں کہیں جی ساتھ جا رہے ہیں اب وہ ہم پوری دنیا میں ممتے بند کے اور حضرت مسیح علیہ سلام جب تشیب رائے گے تو پھر ساری دنیا مال دولت سے مستنی ہو جائے اور ان کا دور چاریس سالہ دور حقوق ہوگا اور اسے ایک دن بھی برزا کاجین کا حقوق ترسیب اور حضرت مسیح علیہ سلام سوات بھی کھانے سیر ہوں اور اس کے جو پتے ہوں اسے بدور شامیانہ کے اتھڑا دیں گے نیجے بیٹھیں گے یعنی اتنا خیر و برقات کا دور ہوگا اور حضرت مسیح علیہ سلام رحمت آلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مزار پر حاضر دیں گے مرزا کاجین کو سے کاجین میں دخل دیا میرے مہتم دوستو مرزا کاجین میں مسیح ہونے کی ایک بھی علامت نہیں پہجاد پہجاد یہ ایک علامت نہیں پہجاد لہذا مرزا کاجین کا دعوی مسیح بھور حضرت ہوا یہ جو کہتے ہیں کہ مسیح مہت مہت آپ کہیں مسیح مہت آنے ہم کہتے ہیں بس مسلمانوں سے مارا یہ غلط کہتے ہیں اور مسیح مہت یہ اسلام مہت نفس کہیں ہمارے اسلام لیٹیجر میں نہیں یہ قادیان کس سرہ مہت جس کا وعدہ دیا گیا اور مرزا قادیان آپ نے مسیح مہت کہتے ہیں اور اس لئے قادیان کہتے ہیں کہ جناب تمہارا کی جائے اس علیہ آپ کے ذہن مبارک مثال آئے کہ مرزائیوں کو حضرت مسیح کے مارنے میں کیا رہا ہے دیکھئے مرزا قادیان نے مسیح ہونے کا دعوی کیا تھا اور جب اصل چیز موجود ہو ایک نمبر کی موجود ہو تو دو نمبر کوئی نہیں مان از اصل مسیح موجود ہے تو اب مرزا قادیان کی جونی مسیح کی ضرور نہیں اس کی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح مر گئی ہمارے مولان حمد نے جنجر مطلال بڑے دلچس خطیب تھے وہ ایک مسال دیتے تھے ایک پینڈ چاک اور بستی کا نمبر دار مر گیا اب اس بستی میں مختلف قوم آباد مراسی کا بیٹا اپنی ماں سے پھنے لگا مولان بزی مان اگر وہ مر جئے وہ بھائی وہ مر جئے اس کا تائے ذات چچے ذات مان خال ذات پانچ سات ذات اس نے گنو ہے لیکن مراسی کا بیٹا کا سبب ہوئی تھا کہ وہ مر جئے مراسی سبج اس کا بیٹا پورا پینڈ بر جائے مراسی کا بیٹا نمبر دار نہیں بر سکتا حضرت مولان صرف ایسے پورے پینڈ کے برنے سے مراسی کا بیٹا نمبر دار نہیں بر سکتا بل فرض محال حضرت مسیح علیہ السلام کی موت ثابت ہو جائے ایس رہی قرآن پاک ایک درجم سے زیادہ آیا حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے مطلق دلالت کر رہی ہے قرآن پاک نصف قطی ہے اور رحمت عالم سسم کا ارشاد کھارے کہ حضرت عیس علیہ السلام آسمان سے نازم ہوگے بہر مرزائی کا یہ کہنا کہ مرزا غلام یہ مہدی ہے یہ مسیح ہے ان کے یہ دونوں دعوے غلط ہوئے جب یہ دونوں دعوے غلط ہوئے تو پھر ربوت کا دعوی آٹومی لگ تو بھالات قادیہ نے ایک ہی شخص کو نبی بھی بنایا اسے مہدی بھی بنایا اسے مسیح بھی بنایا اسے مجد بھی کہا بلکہ اسے خدا کا بیٹا تک کہ دیا اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ دو سو کے کریم مردہ قادیان کے دعوے ہیں اور یہ مفقوت اللہ انہیں رحمت عالم کے مقابل ملایا جاتا قادیان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے محمد پھر اتر آیا ہم میں کہتے ہیں محمد پھر اتر آیا ہم میں اور پہلے سہیں بڑھتر شاہ میں محمد جیسے دیکھ میں محمد غلام تو دیکھے قادیان میں یہ اقمل گولے کہ مردہ قادیان کا ایک مریت تھا یہ گولے گجرات کے قریب وہاں کرینے والا اقمل اس نے یہ لبائی باست کی اور مردہ قادیان کو لکھ کر دی اور جب سنایا گیا مردہ قادیان کی باچے کھل گئی اور خون صورت دیکھ اس کے گھر لگایا گیا کہ محمد دھر تر آئے ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں محمد جس نے دیکھنے ہو اقمل نعوذ باللہ مردہ نے خود کہا کہ حضور پہلی رات کا جان میں جو دی رات تک بہرحال بیڑیاں پہلی آپ نے گھر بار بیوی بجے پروان کر دیے لیکن رحمت عالم صلی اللہ وآلہ کی ختم نبوت پر ہر خانہ برداست کیا یہ مشہور نام ہے مولانا بہت رحمت ملہ ان کا ایک بیٹا تھا زین لابدین اس کا نام پانچ سات سال کا بچہ اکلوتا بیٹا بیمار ہوا موت و حیات کی کشم کشم میں پیغام آیا کہ قادیانی مربی آگئے ہیں اور وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں حضرت مولانا نے کتابیں اٹھائیں تھیلے میں ڈالی ادھر بیچا موت و حیات کی کشم کشم میں اسے سکرات لگی ہوئی بیوی کہتی کہ آپ کہاں جانا مربی آکر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بیوی نے کہا زین العابدین کو دیکھو یہ بچارہ موت و حیات کی کشم کشم میں ایک طرف زین العابدین کی جان کا مسئلہ ہے دوسری طرف امت کے ایمان کا مسئلہ اس عالم میں بیٹے کو چھوڑ کر گئے ابھی بس سٹیاب پر پہنچے تھے پتہ جلا کہ زین العابدین فوت ہو گیا آدمی دورتا دورتا آیا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تو میں میرے بھائیوں کو کہو انہیں غسل دے کفن پینا کر اسے دفن کر دے اور انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں ملاقات ہو تو ہمارے سو چوہتر میں قادیانی غیر مسلم اکلیت قرار دی گئے اب قادیانی بلکہ اسی دن سے انیس سو چوہتر سات ستمبر سے قادیانیوں کی ساشی یہ رہی ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے اب بھی ان کی کوشش یہی ہے لیکن میرے مسلمان دوستو الحمدللہ پاکستان کا مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ سلم کا ثانی برداشت کیا خیال ہے حضور کا ثانی برداشت ہو سکتا ہے جیسے اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کوش شریک ٹھرانے والا کافر اور مشرق ہے ایسے رحمت عالم سسم کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد کسی کو نبی کہنے والا بھی کافر اور مشرق تو بہرحال اس فتنے کا مقابلہ کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضی ہے امام اللہ صلی اللہ منور شاہ صلی اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جو قریبی دور میں بلا موالگا لاکھوں آدیس نبیہ کے حافظ دے بہاول پر بمبئی تشیب جا چکے تھے جیسے یہ کراچی ہماری بندر گئے انڈیا میں بمبئی ہے اور دو ہی راستے تھے یہ انڈیا سے باری بمبئی سے جاتا تھا یا کراچی سے جاتا تھا حضرت بمبئی تشیب لے گئے تھے دو تین دن کے بعد جہاز روانہ ہونے والا تھا شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور مولانا غلام گھوٹ بھی رحمہ اللہ کا آدم ہی پہنچا حضرت کے ساری کیس کی صورت حال رکھی حضرت نے دو منٹ مراکمہ کیا اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ تم سف سف رہاج پر جاؤ میں بہاولپور جاتا ساتھیوں نے کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہم سف اس عالم میں بہاولپور تشیول آئے اور بہاولپور کی بادشاہی مسجد جام مسجد السادق میں عظیم اعتماد سے خطاب کرتے ارشاد حمایہ کہ میں رخت سفر باندھ چکا تھا کہ آپ کا آدمی پہنچا میں یہ سمجھا اگلے جو میں سنیئے میں یہ سمجھا کہ آپ نے نامیں عامال میں اور تو کوئی نیکی نہیں پس حضور کا طرف دار بن کر آگیا مجمع رونے لگا آپ لہور کبھی تشیب لے جائیں ریلوی سٹیشن کے مقابل جو ہے جنی آپ گیٹ کراس کریں آگے دو چار ہوتل سامنے ہیں آگے ہوتل ہیں ہوتلوں کے پیچھے آسٹریلیا مسجد ہے آسٹریلیا مسجد کے خطیب ہوتے تھے حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمت اللہ 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 وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے شگرد تھے اور وہ مقدمہ بہاول پر کے سلسے میں حضرت کے خادم کی احسیت سے تشیب لائے ہوئے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میں حضرت سیکھنوں بیٹھ جاؤ انہیں بٹھا دیا اور میں یہ صاحب میری تعریف میں مبال غارہی سے کام لے رہے تھے اگلے جملے سنیئے فمیہ یہ حقیقت ہم پر منکشف ہو چکی کہ ہم سے گلی کا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ کی ختم نبوت کی حفاظ نہ کر سکے تو ہم سے گلی کا کتہ بہتر مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا میں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں کتہ اپنے مالک کے لئے جان قربان کر دی ہم رسول اللہ صلی اللہ کیلئے کچھ بھی نہ کرے تو اس طریقے سے الحمدلللہ ہمارے بزرگوں نے قادیانیت کا تعاقب کیا ہے اب قادیانیت آخری سانس لے رہی ہے اور آپ کے یاد ہوگا کہ ہم انیس سو ستتر کی تاریخ میں تاریخ نظام مصواب اور اس سے پہلے انیس سو چواتر کی تاریخ میں ایک نعرہ لگایا کرتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو جی یاد کرلو شاید کئی پھر تاریخ چرانی پڑے گرتی بیانیت کی دیوار گرتی ہوئی دیوار ہے اسے میں اور آپ مل کر ایک دھکا دے دیں انشاءاللہ قادیانیت خائب و خاصر ناکام و نام مراد ہوگی اور وہ دھکا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر نہ اس کی دعوت دیتے ہیں نہ اس کی اجاز دیتے ہیں ان کو دھکا دینے کی صورت یہی ہے کہ ان کے ساتھ مکمل بائی کار کریں ان کی دکانوں سے سودا نہ لیں وہ آپ کے پاس سودا لینے کے لئے آئیں تو آپ انہیں سودا نہ دیں ان کی مسنوات جیسے شیزان فیکٹری کی مسنوات ہیں انہیں استعمال نہ کریں اور بھی یہاں جو قادیانیوں کی مسنوات ہیں اس سے آپ نے آپ کو مکمل بائی کار کریں ہم نے اس ٹکر چھاپا تھا شاید دفتر میں موجود ہو اس کا عنوان تھا اے مسلمان جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گمبد خزراء میں دل مصطفیٰ صلی اللہ سم دکھتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان تو آپ کیا تصور فرمیں گے کہ حضور صلی اللہ محسوس کریں گے صدمہ محسوس کریں گے جی بولیں بھئی تو اس لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ قادیانیت سے مکمل بائی کار کریں گے کہ نہیں سب حضرات جواب دیجئے اور ختم نبوت کا کام یہ کسی احسان احمد کسی محمد اسماعیل کسی توصیف احمد کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے ہم سب حضور کے محتاج ہیں اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے جیسے حقیروں فقیروں کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لئے قبول فرما لیا تو آپ کے وہ دوست جو کرتے تھے جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ رسول اللہ سم کا حفاظ دستہ ہے میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ ختم نبوت کے کام کو اپنا ذاتی کام سمجھیں اور رسول اللہ سم ہمارے سب کے ذاتی نبی ہیں آپ کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے دعا بھی اللہ پاک عالمی مجلس ختم نبوت کی حفاظ میں ہمارے بزرگوں کی ہمارے ساتھیوں کی ہمارے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت عبر کی حفاظ میں اللہ ہمار شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق وکلی شہید ہر جیز کے پیدا کرنے مالا ہر جیز اس کی مخلوق اور مصبت خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد آس علم کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال وی سید البشر من وجہ کلم نیر لقد نبر القمر www. شہید اسلام ڈاٹ کوم